بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالہن کے درس نمبر ایک سو تئیس میں سپارہ نمبر سترہ سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت تریپن کو پڑھنے اکیس عادت حاصل کریں گے جس میں کلامِ والی تعالیٰ و کلامِ مفسر کا ترجمہ ہوگا اور عربت و تعالیٰ کے آیت کو ذکر کریں گے مفسرِ کریم کے کلام کی تشریح و تودیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کے اقوال کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آئیے طلبِ کرام بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَجْعَالَ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الْغَالِمِينَ لَفِي شِقَاكِمْ بَعِيد آیت طلبِ کرام سب سے پہلے اس آیتِ مقدسہ کا ماقبل آیت کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیجئے پچھلی آیت کے اندر الکائِ شیطان کے واقعے کو ذکر کیا گیا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ مقدسہ پہ کچھ الفاظ جاری ہو گئے تھے الکائِ شیطان کی وجہ سے اب ان آیات میں اسی مضمون کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے آیت طلبِ کرام ربط کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط تعالی نے ارشاد فرمائے لِيَ جَعَالَ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَا فِي قُلُوبِهِ مَرْد یہاں سے ذکر کر رہے ہیں پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا کہ ربط تعالی جاننے والا ہے الکائِ شیطانی کو اور جو اس نے اختیار دیا ہے شیطان کو وہ حاکم ہے اور سارا کچھ جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی الکائِ شیطانی کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن لوگوں کے دلوں کے اندر فتنہ ہے مرض ہے شک ہے اور نفات ہے وَلْكَاسِيَتْوِ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں یعنی مشرقین کے دل حق کو قبول کرنے سے سخت ہو چکے ہیں وَإِنَّوْوَالِوِنَا اور بے شک کافر اور ظالم لَفِي شِكَا کِمْ بَعِيد یہ لوگ تو بڑی گمراہی کے اندر ہیں یعنی نبی اور مومنین کے ساتھ طویل گمراہی میں ہیں اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک میں ان کے معبودین کا ذکر جاری ہو گیا جس سے یہ خوش ہو گئے سُمَّ عَبْتَلَى ذَلِقَ پھر رسول اللہ نے اس ذکر کو باطل قرار دے دیا آئیے طلابہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و تعدیح کی طرف یہاں سے بتا رہے ہیں کہ رب تعالی نے جو شیطان کو اختیار دیا تھا کہ اس نے رسول اللہ کی زبان مقدسہ کے اوپر جو الفاظ القا کر دیئے ایسا کیوں ہوا تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں تاکہ رب تعالی بنائے ان تمام شیطانی شبہات عبریسی اعتراضات اور وسواسی سؤالات کو جتا قیامت اللہ رسول کے کلام اسلام کے قانون شریعت کے احکامات کے بارے میں کفار کے دلوں جو حالا کی عقلوں گمراہوں کے ذہنوں میں شیطان الکا کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اس چیز کو رب تعالی فتنہ بنا دے ازمائش بنا دے کن کے لیے ان منافقین کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق ہے اور ان کے دل تو بہت سخت ہو گئے ہیں ان کے دلوں میں بیماریاں آگئی ہیں اور وہ تو حق کو قبول ہی نہیں کرتے وَإِنَّ الظَّالِمِينَا اور بے شک یہ جو ظالمین ہیں یہ تو دور کی گمراہی میں ہیں اور ان کافروں ظالموں کے لیے رب کے ہاں بہت بڑا عذاب ہے یہ لوگ تو مخالفت میں پھنسے ہوئے ہیں بٹکنے والے ہیں جن کا راہ راست پر آنا بہت ہی بعید ہے ان کے لیے ممکن نہیں کہ یہ راہ راست پر آ جائیں کیونکہ یہ رسول اللہ سے دور کی گمراہی میں ہیں جب رسول اللہ کی زبان مقدسہ پر ان کے معبودین کا ذکر جاری ہو گیا تو یہ خوش ہو گئے پھر آپ نے اس واقعے کی تردید بھی کر دی اور اس ذکر کو باطل بھی قرار دے دیا تھا گویا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ ابلیس کے ذریعے جو ڈھیل دی جاتی ہے یہ تو ان کا دنیوی ظاہری اور باطنی امتحان ہوتا ہے اور یہ اپنے اس امتحان میں ناکام ہی ناکام ہیں واقعہ الکائے شیطانی کے حوالے سے مفسرین کرام کے کچھ تحفظات ہیں اس کی مردونیت کے اوپر دلائے دیتے ہوئے مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں آج کے درس میں ہم ان اقوال کو ذکر کریں گے اور اس واقعہ کی مردودیت کو ذکر کریں گے پہلی دلیل اس کے اندر مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ دور صحابہ سے آج تک عربی فارسی اردو میں جتنی بھی تفاصیل لکھی گئی ہیں کسی نے بھی اس واقعے کی تائید نہیں کی بلکہ اکثریت نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا نہ اس جگہ سورہ حج میں نہ سورہ نجم میں اور اگر کسی نے ذکر کیا بھی ہے تو اس کی تردید ہی فرمائی ہے اور اس واقعے کو غلط بناوٹی، بے دینی، گمراہی، جہالت اور غستاخی ہی قرار دیا ہے کچھ تفاصیل کے اندر مفسرین کرام نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے جن میں ابو مسلم اسفہانی کی تفصیل ہے محدث صحافظ ابن حجر کی ہے علامہ فقی ابو بکر کی تفصیل ہے منطقی فلسفی علامہ زمخشری کی ہے علامہ ابن جریر کی تفصیل ہے اور علامہ جلال الدین محلی کی تفصیل ہے ان تفاصیل کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ٹھوس دلائل اور ثبوت جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں ان مفسرین کرام نے جس طرح سے اس واقعے کو لیا ہے اس کے اندر بھی کافی تحفظات اور اضطراب ہے کیونکہ انہوں نے جدر سے اس واقعے کو لیا ہے اس میں کسرت راویان کے روب میں آ کر اسے صحیح مانا ہے جو پہلی سند سلسلے رواعت میں اس واقعے کو ماننے والوں نے چلائی ہے وہ محدث ابن کیس سے دوسری محمد بن کعب کرزی سے اور تیسری ابو آلیہ زمری سے اور چوتھی سند عربہ بن ہنزلا سے ہے اور پانچمی سند ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس سے ہے اور چھٹی سند امام معتزلا سدی سے ہے اور ساتمی سند سعید ابن جبیر سے ہے اور آٹھمی سند امام دخاق سے ہے نومی سند اس میں امام محمد قطادہ سے ہے دسمی سند مجاہد کنمی سے ہے اور گیارمی سند امام کوفہ ابن شہاب سے ہے اور بھارمی سند علامہ زمبری سے ہے اس ایک روایت کی یہ بارہ سندے ہیں یعنی ان مندرجہ بارہ شخصوں نے اس کو روایت کیا ہے مگر علامہ اسمائے رجال کے محدثین تحقیق و تفشیش میں یہ سب کے سب راوی نہایت ضعیف اور ان کی روایتیں مسترد اور کمزور ہیں اور ان میں کوئی راوی مطروق ہے کوئی مردود ہے کوئی خراب حافظے والا ہے کوئی اختراء اور بناوٹ میں مشہور ہے کوئی کاذب ہے کوئی خائن مشہور ہوا ہے پھر یہ کہ ان سندوں میں کوئی صحابی شامل ہی نہیں ہے اب غور کیجئے کہ ایسی روایات پر اعتقاد کرنا یہ تو کسی بھی صورت درست نہیں ہے اگلی اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث مقدسات کی کسی مطبر کتب یا سہاہ ستہ میں اس واقعے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے نہ ہی احادیث سے سکہ کی فہرست میں اس روایت یا اس کے راویوں کو شامل کیا گیا ہے اگر ذرا بھی اس روایت میں کوئی بات ہوتی تو محدثین اس کو بھی شامل تحقیق کر لیتے تو ثابت ہوا کہ یہ روایت دور تفسیر کی پیداوار ہے جو اسلام کا چوتھا دور شمار کیا جاتا ہے پہلا دور نزول قرآن کا ہے دوسرا دور جمعے قرآن کا ہے تیسرا فقہ و اجتحاد کا ہے اور چوتھا دور تفسیر کا ہے جو اس واقعے کی تردید کرتے ہیں وہ چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں یہ روایت متناً اتنی مسترب ہے کہ ہر روایت کا متن دوسری سند کی روایت سے کتان متزاد ہے اور یہی تزادے بیانی اس کے جھوٹا اور بناوٹی ہونے کے لیے کافی ہے مثلاً ایک روایت متن اس طرح لکھتا ہے کہ سورہ نجم کی تلاوت کے درمیان شیطان نے نبی کریم کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دی اور نبی کریم نے یہ الفاظ بلا اختیار پڑ دیئے اور بتو کی تعریف کر دی اور دوسرا روایت یہی واقعہ اس طرح لکھتا ہے چونکہ نبی کریم کو ایک دن خواہش ہوئی کہ کاش اللہ کوئی ایسی واحی نازل فرمائے جس سے کافر خوش ہو جائے اور تیسرا راوی اسی کے حوالے سے کچھ یوں لکھتا ہے کہ یہ تلکل گھرانیک کے جو الفاظ ہیں یہ استفام انکاری کے طور پہ ہیں اور نبی کریم نے یہ قصدن فرمائے ہیں یعنی کیا تمہارے مٹی پتھر کے بت جن گھرانیک کے اولا بلندیوں پر اڑنے والے پرندے کہتے ہو کیا یہ سلائک ہیں ان سے شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے گویا جو مفسرین کرام نے ان اس روایات کو یا اس واقعوں کو ذکر کیا ہے ان کے اندر بھی کثیر اختلاف ہیں تو کس قدر ممکن ہے کہ ان کی روایت کردہ اس بات کو مان لیا جائے پانچمی دریر اس کی تردید کے اوپر یہ دیتے ہیں کہ سورہ حج کی یہ آیت اپنے سیاکو سباک اور مدت نزول کے دس سالہ دراز مدت کے اعتبار سے نجم سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا لہٰذا ان آیات کو دس سالہ پہلے کی نازل چودہ سورہ نجم کی آیات کے ساتھ ملانا یہ تو بہت بڑی ہماکت ہے چھٹی دریر اس واقعے کی تردید کے اوپر مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ سورہ نجم کی آیت نمبر آیت نمبر انیس اپنے سیاکو سباک کے اعتبار سے ان الفاظ شیطانی کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کفار مکہ مشرق ہونے کے ساتھ آل عرب بھی تھے وہ سورہ نجم اگلی آیت کو نہیں سمجھتے تھے کہ آخری آیت تک تو بتوں کی برائی بت پرستوں کی گمراہی بیان ہو رہی ہے تو درمیان میں ایک بے جوڑ فکرے سے کیوں کر وہ خوش ہو گئے آئیے طلب اکرام اس واقعے کی تردید کے اوپر سہر حاصل بحث کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف پہلا اعتراض سابقہ آیات اور آج کے درس کے اوپر کہ وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ ان کے الفاظ سے ذکر کیے گئے ہیں جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی رسول بھی ہے کیونکہ وَمَا عَرْسَلْنَا اس کا ترجمہ ہے اور نہیں رسول بنایا ہم نے کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو لیکن ولا نبی جن کی باؤ آتفہ چونکہ غیریت اور تفریق کو بیان کرتی ہے اس لئے ثابت ہوا کہ نبی و رسول میں فرق ہے اور دونوں مدارج اور ذمہ داریوں میں انہیدہ مقام رکھتے ہیں اس کا جواب یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت سی آیات اور احادیثیں ثابت ہے کہ نبی و رسول میں فرق ہوتا ہے مفسرین چارہین اور فقہہ نے بھی یہی بیان کیا ہے لیکن یہاں پر عبارت پوشیدہ ہے اصل میں عبارت کچھ یوں ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَمَا قَانَ مِنْ نَبِي جِنْ اِلَّا اِزَا یعنی نہیں رسالت دی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو اور نہیں ہوا کوئی بھی نبی ارسلنا کا تعلق صرف رسول سے ہے نہ کہ نبی سے مگر یہ جواب کمزور ہے صحیح اور مضبوط جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی عبارت پوشیدہ نہیں اور ارسلنا کا تعلق دونوں سے ہے وَمَا عَرْسَلْنَا کا ترجمہ وہ نہیں جو موطرز نے کیا ہے یعنی ارسلنا کا معنی رسول بنانا نہیں بلکہ بیجنا مراد ہے اور آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ نہیں بیجا ہم نے کوئی رسول اور کوئی نبی اور اس سے ثابت ہوا کہ نبی اور رسول کے درجوں اور ذمہ داریوں میں فرق ہوتا ہے مگر دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی اپنی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بیجا کرتے ہیں موسیقی موسیقی